بھارت اپنے پڑوسیوں کے لیے بڑا خطرہ ہے برسغیر ہاتھ سپوٹ ہے اور شولے کسی بھی وقت بھڑک سکتے ہیں مودی سرکار انتہا پسند اور فاشست حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کا جرمن جریدے کو انٹرویو کہا امریکہ برابری کی سطح پر مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے اوپسیشن کی بارے میں سوال ہوا تو بولے کہ حسب اقتلاف کرپشن کیسز ختم کروانے کے لیے بلاک میل کرنا چاہتی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا فرانس میں گستا خانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاف مذہبی جماعتوں نے اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا وفاقی وزیر مذہبی امور کی درخواست پر ختم کر دیا مرالحق قادری نے مظاہرین کو مطالبات حل کروانے کی یقین دہانی کرا دی منتظمین کا کہنا ہے کہ حکومت کو فرانسیسی صفیر کی ملک بدری اور سفارتی تعلقات قتم کرنے کے لیے دو دن کا وقت دیا ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر دھرنا دیں گے ترکی میں شدید زلزلے سے تباہی متعدد امارتیں گر گئیں بیس افراد جانبہک آٹھ سو زخمی ہو گئے سمندر کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا زلزلے کی شدت چھ اشاری اچھا اور گہرائی سولہ اشاریہ پانچ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی پاکستان کا ترکی میں زلزلے سے تباہی پر دکھ کا اظہار کرونا کی دوسری لہر کا پھیلاؤ چوبیس گھنٹوں میں ویرس سے گیارہ امواد آٹھ سو سات کیسز ریپورٹ کرونا کے مجموع کیسز کی تعداد تین لاکھ بتیس ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی مکہ مکرمہ میں سعودی شہری نے تیز رفتار کار مرسد الحرام کے بیرونی دروازے سے ٹکرا دی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تفتیش شروع واقعہ جمعے کی رات پیش آیا اکارا کے بینظی روٹ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پات پر چڑ گئی حادثے کے نتیجے میں تات افراد زخمی ہو گئے دو تشویش ناکھالت میں لاہور منتقل شہریوں نے ڈرائیور کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دی اور پاکستان نے پہلے ونڈے میں زمباوے کو چھبیس رنس سے شکست دے دی پاکستان کے دو سو بیاسی رنس کے تاقب میں زمباوین ٹیم دو سو پچپن رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی شاہین افریدی نے پانچ اور بہاب ریاض نے چار وقتیں حاصل کی موسیقی